اسی طرح اگر ہم نید کو سمجھنا چاہیں تو انسان کی نید یہ ہے کہ جسم تھکنے کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے جس میں ذہن کا رشتہ باڈی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے انسان یا تو پورا انکونشیس ہو جاتا ہے یا پارشل انکونشیس ہو جاتا ہے اور انسان کے جو ولنٹیری مسل ہیں وہ انیکٹیو ہو جاتے ہیں جو موٹر ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کو نید کہتے ہیں اس کی وجہ سے انسان دوبارہ پھر فریش ہو جاتا ہے یوں سمجھے کہ انسان کی ویٹری چارج ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ جب جا گیتا ہے تو پھر کام محنت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یہ جو نید ہے اس کو سائنس کی نظر سے اگر دیکھیں تو ہر انسان مختلف سائیکل میں سوتا ہے یہ سائیکل بعض لوگوں کا ڈیڑھ گھنٹے کا ہوتا ہے نوے منٹ کا بعض لوگوں کا ون ٹونٹی منٹ کا دو گھنٹے کا ہوتا ہے چنانچہ ہماری جب نید ہوتی ہے تو اس نید کی پانچ سٹیجز ہیں اس کو کہتے ہیں نر ای ایم نون ریپڈ آئی مومنٹ سٹیج اس سٹیج میں پہلا سٹیج پی ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو یہ ٹرانزیشن فیریڈ ہوتا ہے انسان کا جو بریدنگ ہوتا ہے اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہارٹ ویٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جب انسان سوتا ہے جاگتے میں زیادہ تھی جب نید آئی تو ہارٹ ویٹ کم ہو گئی چنانچہ فالنگ اس لیپ یہ پہلی سٹیج ہے پھر اس کے بعد دوسری سٹیج ہے اس کو کہتے ہیں لائٹ سلیپ یعنی کچھی نید جس میں کہ انسان کا ہارٹ ویٹ اور بریدنگ ریٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے پھر تیسری اور چوتھی سٹیج جو ہے اس کو ڈیپ سلیپ کہتے ہیں ڈیپ سلیپ میں انسان سلو ڈیلٹا ویو سلیپ جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے یہ گہری نیند کہلاتی ہے اور اس کے بعد جو پانچویں سٹیج ہے وہ سب سے زیادہ گہری نیند کی ہوتی ہے اس کو آر ای ایم کہتے ہیں کہ ریپڈ آئی مومنٹ اس میں سویا ہوا بندہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے کہ اس کی ہنکھ حرکت کر رہی ہے حالانکہ وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے دیکھتا ہے یہ اس کو ڈریمنگ سٹیج کہتے ہیں یہ انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے چنانچہ جو بندہ اپنی پانچ سٹیجز نیند کی مکمل کر لے اور اس کے بعد جاگے تو یہ بندہ ہمیشہ فریش جاگتا ہے جو بندہ پہلی دوسری سٹیج کے بعد اٹھ جائے تو ہمیشہ وہ سستی کا شکار ہوتا ہے چنانچہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو سلیپنگ سائیکل ہے وہ کیا ہے گھڑی کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میجے دو گھنٹے لگتے ہیں یا ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے اگر ہم نیند کو سمجھنا چاہیں تو نیند کیا ہے کہ انسان کی باڈی کام کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے تو پھر اس پر ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے جب دماغ کا تعلق بدن کے ساتھ کم ہو جاتا ہے اور انسان بہوشی کسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے اس کو آپ کمپلیٹ آنکونشیسنس کہیں یا پارشل کہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آدمی اب زندہ نہیں ہیں اور اس کیفیت میں پھر انسان کی باڈی جو ہے وہ ری چارج ہو جاتی ہے جو موٹر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور انسان کے جو والنٹری مسل ہیں وہ انیکٹیو ہو جاتے ہیں اس کو نیند کہتے ہیں ہر انسان کی نیند یہ مختلف سائیکلز میں ہوتی ہے مثلا پانچ سائیکل ہیں نیند کے اس کی پہلی سٹیج ہے اس کو نر ای ایم سٹیج کہتے ہیں نون ریپیڈ آئی مومنٹ سٹیج اس میں انسان کچھی نیند سوتا ہے کچھی نیند کا کیا معنی کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا بریدنگ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور ہارٹ بیٹ کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے تو انسان نیندگی گود میں چلا جاتا ہے پھر تھرڈ اور فورت سٹیج جو ہے اس میں انسان کی نیند گہری ہوتی ہے ڈیلٹا ویو سلیپ اس کو کہتے ہیں انسان گہری نیند چلا جاتا ہے پھر سب سے زیادہ جو گہری سٹیج ہوتی ہے اس کو آری ایم کہتے ہیں ریپیڈ آئی مومنٹ کہ انسان دیکھنے میں سویا وہ ہوتا ہے لیکن اگر غور کریں تو لگتا ہے کہ اس کی آنکھ حرکت کر رہی ہے یہ وہ سٹیج ہے جس کو ڈریمنگ سٹیج کہتے ہیں اور اس میں انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے چنانچہ یہ سب سے گہری نیند کی سٹیج ہوتی ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ جاگے تو وہ بندہ ہمیشہ فریش اٹھتا ہے اور اگر اس پانچ سٹیج سائیکل کے درمیان میں وہ کھڑا ہو جائے اٹھ جائے تو وہ ہمیشہ سستج ہوتا ہے چنانچہ ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے کا یہ سائیکل ہوتا ہے جس میں یہ پانچ سٹیجز مکمل ہو جاتی ہیں ہر بندے کو اپنی سلیپ کے بارے میں چیک کرنا چاہیے کہ میں ڈیڑھ گھنٹے کے سائیکل میں سوتا ہوں یا دو گھنٹے کے سائیکل میں جب پتہ چل جائے کہ میرا سائیکل اتنا ہے تو اب انسان کو ایک سائیکل یا دو سائیکل یا تین سائیکل اس طرح اپنے نید مکمل کرنی چاہیے مثلاً اگر کسی کا ڈیڑھ گھنٹے کا سائیکل ہے تو وہ بندہ اگر ڈیڑھ گھنٹہ دفہر کو کیلولہ کرے گا تو بالکل فریش اٹھے گا اور اگر رات کو وہ دو سائیکل سو لے گا تو تین گھنٹے کے بعد سائیکل کے درمیان میں اٹھ گیا تو تیرہ گھنٹے سونے کے بعد بھی وہ سست اٹھے گا نید پھر آئے گی جی چاہے گا کہ سو جاؤں اور کام کرنے کو دلنی چاہے گا اس لیے جو عورتیں محسوس کرتی ہیں کہ اتنا سونے کے بعد بھی ہم فریش نہیں ہوتی وہ اصل میں اپنے سائیکل کے درمیان میں اٹھ جاتی ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے سائیکل کو مکمل کرنے کے بعد اٹھنا چاہیے اپنی نید کی منیجمنٹ ایسی کریں کہ ایک سائیکل دو سائیکل تین سائیکل جتنا بھی سونا ہے اس کے بعد اٹھیں تاکہ آپ کی نید فریش ہو جائے یہ جو اللہ والوں کے ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سو کے بھی فریش اٹھتے ہیں اصل میں ان کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ ایک سائیکل کے بعد اٹھتے ہیں تو وہ اسی طرح فریش ہوتے ہیں جس طرح لوگ آٹھ نو گھنٹے کی نید پانے کے بعد فریش ہوتے ہیں قرآن مجید میں نید کی مختلف سٹیجز کیا تذکرہ ہے چنانچہ پہلی سٹیج کو کہتے ہیں سنہ یا نوم لا تأخلہ سنتم ولا نوم یہ اونگ کہلاتی ہے پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو نواز کہتے ہیں از یغشی کم نواز یہ شارٹ نیف ہوتا ہے سٹیج ون اور ٹو اس کو نواز کہتے ہیں پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو رکود کہتے ہیں یہ لانگ پیریڈ ہوتا ہے سٹیج تھری اور فور کا پھر اس کے بعد جو بہت گہری نید ہوتی ہے اس کو حجو کہتے ہیں چنانچہ قرآن مجید نے نید کے مختلف سائیکل کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کر کے بتا دیا کہ انسان کی نید کے سائیکل ہوتے ہیں